اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے پولیٹیشنز اور پاکستان کے جو پولیسی میکرز ہیں آخر وہ نریندر مودی جی سے اتنے خوف زدہ کیوں 4 جون کو بھارت میں جو انتخابات ہوئے ان کا نتیجہ آنے جا رہا ہے اور ان نتائج سے قبل ہی نریندر مودی صاحب بہت انٹرسٹنگلی میڈیٹیشن کے لیے چلے گئے ہیں پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے جو پولیسی میکرز ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ کیوں ہیں کہ کہیں ایک بار پھر نریندر مودی جی کی گورنمنٹ نہ جائے پاکستان نریندر مودی نے مونورت رکھ لیا ہے اور جی تین دن تک وہ کوئی بات نہیں کریں گے اور ایک لمبی تبسیہ پر وہ چلے گئے ہیں کنیا کماری کے دھیان منڈپم میں اسی شلا پر سادھنا کر رہے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں دھیان کر رہے ہیں جہاں سوامی ویوکانند نے آج سے ایک سو اکتیس ورش پہلے تین دن اور تین رات تک دھیان لگایا تھا یقیناً انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مودی جی جو بات کر دیتے ہیں تو اس کو یا کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں چاہے وہ خود کہیں چاہے ان کے ساتھی کہیں پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے جو پولیسی میکرز ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ کیوں ہیں کہ کہیں ایک بار پھر نریندر مودی جی کی گورنمنٹ نہ آجائے جی ہاں نریندر مودی جی کی گورنمنٹ نہ آجائے یہ بات بار بار کہیں جا رہی ہے یقیناً کہلوائی جا رہی ہے اور کس تے کہلوائی جا رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کئی بار جو ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی جو ٹویٹس ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی چاہے وہ اروند کے جریوال ہوں چاہے وہ راخل گاندی ہوں چاہے وہ ممتہ بینر جی ہوں یا کوئی بھی دوسری پالیٹیکل پارٹی بھارت کے جو شہری ہیں بھارت کی جو سٹیزنز ہیں وہ ان کو جتائیں ان کو وہ ڈالیں ان کے ساتھ رہیں کیا اس وقت تو یقیناً یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اب رک گیا ہے ختم ہو گیا ہے الیکشن اب صرف ریزلٹ کا سب کو انتظار ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی طرف سے کئی بار پواد چودری صاحب نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ ڈی اس قسم کی ٹویٹس لگائیں بلکہ ویڈیو تک بنا ڈالی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مودی جی جو ہیں وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بن کے نہ سکیں ان کی پارٹی کو ہرا دینا چاہیے اور دوسری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ان کے لیڈرز کو لانا چاہیے بارحال یہ بار بار پاکستان کی طرف سے ایک نیرٹیو دیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے پولیٹیشنز اور پاکستان کے جو پولیسی میکرز ہیں آخر وہ نرندر مودی جی سے اتنے خوف زدہ کیوں ہویا یقیناً انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مودی جی جو بات کر دیتے ہیں تو اس کو یا کوئی سٹیٹمنٹ ڈے دیتے ہیں تو اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں چاہے وہ خود کہیں چاہے ان کے ساتھی کہیں یعنی جو ان کے ساتھ کے پولیٹیشنز ہیں چاہے وہ یہ بات کہیں تو انہوں نے جو کہا وہ کر دکھا ہے چاہے وہ رام مندر ہو ہم نے دیکھا کہ رام مندر کے لیے انانونس کیا گیا کہ جی یہاں پر بابری مسجد جو ہے اس کو ڈیمولش کر کے رام مندر بنایا جائے گا اور پھر مودی جی نے وہ کر دکھایا اسی طریقے سے مودی جی نے کہا کہ جی ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 370 کو ہٹا دیں گے بہت بار لوگوں نے کہا کہ ش سیاسی بیان ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ مودی جی کی پارٹی نے واقعی میں ہم نے دیکھا کہ مودی جی نے جو ہے وہ 370 نہ صرف یہ کہ ہٹا دی بلکہ اس کے بعد کشمین میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام ہوا جس طرح سے ٹورسٹ گئے جس طرح سے سیکیورٹی کو رکھا گیا وہ جو بار بار ہم دیکھتے تھے پتھر بازی چل رہی ہے یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دوسری س سائٹ سے یا کسی اور سائٹ سے جو ہے وہ کشمین میں داخل ہو رہے ہیں وہ سلسلہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سبح چین سے رہنے لگے اور کئی چیزوں میں جو ہے مودی جی یہاں پر بھی صحیح ثابت ہوئے پھر وہ لے کر آئے جی سی اے کا قانون انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا افغانستان اور کئی دوسری کنٹریز میں جو مانورٹیز کے لوگ ہیں اگر وہ پریشان ہیں تو وہ پاکستان سے ہوں یا کسی ب دوسری کنٹریز سے وہ بھارت آ سکتے ہیں اور ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی اس کے اوپر بھی ایک انگامہ راجی بڑا شور مچا اور کئی طرح یہ ہم نے دیکھے پروٹیسٹ بھی چلتے دیکھے لیکن بہرحال مودی جی نے جو ہے وہ قانون اپنا لاکے ہی رہے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا بلکہ الیکشن کے دوران ہی تقریباً پورٹین یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جو ہے سٹیزنشپ دے بھی دی گئی اب یقیناً یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ج اب اب یہ کہا گیا ہے کہ جس سکس منس کے اندر جو ہے یعنی اپنی جب ان کی گورنٹ بن کے آ جائے گی مودی جی کی تو اس میں جو سکس منس ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ پی اوکے یا آزاد کشمیر جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کو لے لیا جائے گا بھارت اس کو اپنی طرف کر لے گا اور بھارت اس حصے کے اوپر قبضہ کر لے گا یا اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا یا پی اوکے اور آزاد کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہو جائے گا ناظرین چار جون کو بھارت میں جو انتخابات ہوئے ان کا نتیجہ آنے جا رہا ہے اور ان نتائج سے قبل ہی نرہندر مودی صاحب بہت انٹرسٹنگلی میڈیٹیشن کے لیے چلے گئے ہیں سو باسد صاحب اس میڈیٹیشن کا کیا پرپس ہے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ایکٹیوٹی سے جی بڑا زبرست معاملہ چل رہا ہے بھارت میں اس وقت اور مودی صاحب کی ایک سیر وائرل ہو گئی ہے جہاں وہ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں آج سے شروع ہوئی ہے ان کی میڈیٹیشن اور یہ کل تک جاری رہے گی اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ دو ہزار انیس کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس کے بھی آخری جو فیس تھا اس کے بعد وہ چلے گئے تھے کیدرنات یہ اتھر کان میں ایک جگہ ہے وہاں پہ بڑا دوڑا سمندر ہے وہاں پہ تو وہاں انہوں نے میڈیٹیشن کی تھی اور اب یہ بھی یہ بھی یاد بھی یاد رہے کہ پہلے کیدرنات گئے تھے اور اب یہ کنیا کماری آئے ہیں تو دونوں کا کیس سے شروع ہوتا ہے کیدرنات بھی اور کنیا کماری بھی تو یہ سپسٹیشن کا ایک معاملہ ہے کیونکہ مودی صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ میڈیٹیٹ کریں گے اس جگہ پہ جس کا نام کیس سے شروع ہوگا تو بھاردیا جندہ پارٹی کو بڑی سیٹیں مل جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب جو کنیا کماری گئے ہیں نا یہ بھی ایک دھیان مندم پن ہے جہاں پہ ایک سوامی نیوے کانند ہوا کرتے تھے بڑے زبردست ہندوئزم کے اور بڑے زبردست لیڈر تھے آپ کہہ لیجئے ریلیجیس لیڈر اور یہ اوڈیجنلی تو ہے تو ہندو یہ بھی کنیا کماری آئے تھے اور اسی جگہ پہ انہوں نے بھی میڈیٹیشن کی تھی اور تو یہاں پہ اور یہ بڑی زبردست جگہ ہندہ سنس کے یہاں پہ جو ان کی گارڈس ہے نا پرابتی انہوں نے بھی ایک لحاظ سے میڈیٹیٹ کیا تھا اور یہاں پہ وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر لارڈ شیوہ جو ان کا سارا ایک بت ہے میتھیکل جو اسٹوریاں چلتی ہیں تو وہ لارڈ شیوہ کا انتظار کرتی نہیں ہے اس علاقے میں ہی تو اس علاقے میں ہندوئزم میں کافی اس کی ایمپورٹنس ہے تو بڑا انیمیجنیبل ہے تو ہی ہیز پروون ہیمسیلف to be a very successful politician but at the same time انہوں نے اپنے آپ کو ایک charismatic personality کے طور پر لے کے آئے ہیں بہت سارا even ہندو nationalists جو ہیں ideological ہندو nationalists جو ہیں وہ بھی imagine نہیں کر سکتے level of power جو ہیں پچھلے دس سال میں انہوں نے enjoy کیا ہے اور اسی لیے انہوں نے بہت سارے جو conventions تھے ان کے اوپر compromise کیا ہے مثلا پرسنالٹی کو کبھی glorified نہیں کرتے آپ اگر دیکھیں کہ جو agenda ہے اور جو اس کی pace ہے وہ مدی صاحب نے control کی موسیقی موسیقی